تو صورتحال کس جانب نوشاد علی صاحب جاہر سکتی ہے چار اکتوبر کو حالات تو پھر بگڑ جائیں گے اگر اسی طرح سے اسی جذبے کے تحت یہ لوگ آ رہے ہیں اتجاج کرنے ہیں دیکھیں یہ تو پہلے ہی حکومت بہت طرف سے کہہ رہی ہے کہ یہ ایک اور نو مئی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ایک اور نو مئی کرنا چاہتے ہیں نو مئی کرنے کی اجازت ریاست پاکستان میں نہیں دی جا سکتی کم از کم میں تو کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح سے کیا جائے دیکھیں اگر بزور بازو اور اگر آپ نے اسلحے کے زور پر کام کرنا ہے تو آپ میں اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے آپ اگر سیاسی جماعت ہیں تو آپ کو سیاسی یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو جو ظلم جو غلط نائنصافی یا حکومت کی طرف سے جو پریشن ہے اس کی حمیمایت نہیں کر سکتے ہم نہیں کہتے کہ آپ کو اتجاج نہ کرنے دیا جائے ہم نہیں کہتے کہ آپ کی مہمین بیٹیوں کو تنگ کیا جائے بسرا صاحب بسرا صاحب کچھ کر رہے ہیں مسائل رہے ہیں یہ کہیں موجود نہیں ہے شوکت بسرا صاحب ایک سیاسی کارکون ہے پاکستان پھنشونپ پارٹی سے بستا رہے ہیں نو مئی کی حéثیت آج بھی ہم کہتے ہیں کہ نو مہی بھی انہوں نے کیا تھا نکالے سی سی ٹی بھی فوٹیج بنائے جوڈیشنل کمیشن کیوں نہیں کر رہے اور جو آپ کے جیوک ریپورٹر کو کہا کہ تمہیں نو مہی میں ڈال دیں گے یہ نو مہی دے آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے اس سے انکار نہیں ہوگا میں آپ کے اوپر ہونے والے کسی زنگ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا میری ماں کو دھائیا گا میری بہن کو دھائیا گا